دعا ربی شرح لی صدری ایک اور درخواست میری یہ ہے کہ میرا ایک وزیر بنا دیجئے میرے خاندان میں سے وزیر وزر سے بوجھ اٹھانے والا یعنی ذمہ داریوں میں کوئی مدد کرنے والا سہرہ بننے والا تو وجعلی وزیرم من اہلی میرے اپنے خاندان میں سے حارونہ اخی اور خود اس سجس کر دیا میرے بھائی حارون کو اس کام میں اس نت میں ہی عدد دی اس کے ذریعے سے میری قبر کو مضبوط کر دے اور اشرک ہو فی امری اسے میرے اس کام میں شریک کر دے کہ نصب رہا کا کثیرا تاکہ ہم دونوں مل کر پھر تیری تصویر کریں کسرت کے ساتھ ونسکورا کا کثیرا اور تیرا ذکر کریں کسرت کے ساتھ یقین پروردگار تو ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے حالات سے کہتو خود جو ہے وہ چشم دید گواہ ہے فرمایا کہ ٹھیک ہے موسیٰ گرانٹڈ موسیٰ جو تم نے سوال کیا جو درخواست کی وہ سب ہم نے منظور کی اور ہم نے تو تم پر ایک مرتبہ اور بہت بڑا حسان کیا تھا جبکہ ہم نے تمہاری ماں کو وحی کی تھی جو تمہیں وحی کی جا رہی ہے اب تمہیں ہم بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس وقت کیا وحی کی تھی وہ وحی کیا تھی کیونکہ اس زمانے میں بھی تیتھا کے تمام جو ہیں بنی اسرائیل میں جو بیٹا بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے صرف بیٹی کو زندہ رکھا جائے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کو اللہ تعالی نے یہ حکم الہام کے ذریعے سے یا وحی کے ذریعے سے جو بھی تھا وہ بھیج دیا تھا کہہ دیا تھا کہ اس کو ذرا ایک صندوق میں بند کرو اور پھر اسے دریا میں ڈال دو دریا اسے ساحل پر لے جائے گا ساحل پر لکھ دے گا اور پھر وہاں وہ شخص اس کو پکڑ لے گا اس کو لے لے گا اس صندوق کو اور صندوق میں جو بچہ ہے اس کو جو میرا بھی دشمن ہے اس کا بھی دشمن ہے لیکن یہ کہ ہم بچائیں گے اب اس سے آگے جو ہے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کیا کہا اس سے آگے اب خود اپنی بات شروع کر دی اللہ تعالی نے یا قرآن کے اسلوب ہے پوری بات نہیں باقی یہ کہ فلن دی گیپس باقی ساری گفتگو جو ہے وہ آپ خود جو ہے اس پورے سیاہ کو سباق سے سمجھ سکتے ہیں وَالقیتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّ اور ہم نے اے موسیٰ تمہارے اوپر اپنی خاص ایک محبت کا پرتوڑ ڈال دیا بڑی مہنی صورت بڑی مہنی صورت دیکھتے ہی گرویدہ ہو جائیں اب اللہ نے کہا مَحَبَّةً مِّنِّ عَلْقیتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّ یعنی یہ کہ وہ کورا نقشہ اب یہاں پر جو ہے کہ وہ سائل میں وہ صندوق ڈال دیا گیا وہ چلتا گیا اور اس ساتھی اس کی بہن سے حضرت موسیٰ کی بڑی بہن تھی ہمشیرہ تھی کہہ دیا کہ سائل کے ساتھ ساتھ تم جاتے بھی رہو چلتی رہو دیکھو کہاں جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اور اسے جا کے بچا بھی دیا کہ وہ محل میں پہنچ گیا ہے صندوق وہ صندوق کھولا گیا بچہ نکل آیا اور اس وقت جو ہے وہ قتل کرنے پر طلا ہوا تھا فرعون لیکن یہ کہ وہ حضرت آسیہ جو تھی بنی اسرائیل ہی میں سے اور بڑی نیک عورت تھی اور وہ فرعون کی دھر میں تھی اس وقت انہوں نے کہا کہ قرط لی ولک یہ قرط عین لی ولک یہ میری اعتماری لیا آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا ہمیں اللہ نے اولاد نہیں دی ایسے قتل نہ کرو اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ایسے اثرات پیدا کر دیئے تھے کہ دیکھتے ہی کوئی شخص جو ہے وہ بلکل ان کا درویدہ ہو جائے وَالْقَیْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّ میں نے خاص اپنی طرف سے تمہارے تمہارے اوپر ایک اپنی محبت کا پرتوڑ ڈالا ولی تُسْنِ عَلَى عَيْنِ اور یہ اس لیے کیا ہم نے تاکہ دشمن بھی جو تمہارے درویدہ ہو جائے اور پھر تمہاری پرورش ہو تُسْنِ عَتْوِبِ بنایا جائے مصنع جس کو کہتے ہیں کارخانہ اب وہ کارخانہ تربیت کا کارخانہ محل ہے تُسْنَ عَلَى عَيْنِ ہماری نگاہوں کے سامنے تمہاری تربیت ہو اس تمشی اختوں کا جب تمہاری بہن چلتی ہوئی وہاں تک پہنچ گئی فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَيَدْفُرُهُ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے لیا تھا بچے کی حیثیت ہی سے کہ کسی بھی دائی کا اور دائیہ کا جو دودھ جو ہے وہ نہ پیئے اب انہوں نے بہت سی عورتیں بلائیں جن کا یہ دودھ پی سکے تاکہ بچے کو پالنا آخر کیسے پلائیں لیکن یہ کہ وہ کسی کا دودھ پی دی رہا ہے تو وہ بہن جو کھڑی ہوئی نیک رہی تھی اس نے کہا حَلَى عَلَى عَلَى مَيَدْفُرُهُ کیا میں تمہیں بتاؤں ایک خاندان ہے ایسا کہ جو کفالت کرے گا تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کرے گا نتیجہ کیا ہوا کہ پھر وہ ماں آئی اور ماں کا دودھ پیا اور ماں کی گود میں اللہ نے پھر پہنچا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فَرَجَانَاكَ إِلَى عُمَّكَا تو ہم نے لوٹا دیا تمہیں اے بوسیٰ تمہارے ماں کی طرف قَئِ تَقَرَّ عَلُحَا وَلَا تَعْضَرُ تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندوں کی احساسات جذبات کا اس حد تک پاس ہے کہ پھر اس کی گود جو ہے اس کے اندر اپنا اس کا بچہ پہنچا دیا گیا فَرَجَانَاكَ إِلَى عُمَّكَ قَئِ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَعْضَرُ تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ خزن میں مبتلا نہ ہو وَقَتَلْتَ نَفْسًا اور اے موسیٰ پھر جب تم جوان ہوئے تو تمہارے ہاتھوں ایک جان قتل ہو گئی تھی تمہیں ایک قبطی کو قبطی کر دیا تھا فَنَجَّئِنَاكَ مِنَا الْغَمُ تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی وَفَتَنَّاكَ فُتُونَا اور پھر تمہیں بہت سے امتحانات میں سے گزارا بہت سے آزمائشوں میں سے گزارا بہت سے بھٹیوں میں سے گزارا فَلَبِسْتَ سِنِنَا فِي أَهْلِ مَدِيَنَ یہ سورہ قصص میں آئے گی ساری تفصیل جس کو یہاں پر دو تین آیتوں میں بیان کیا گیا ہے اس کی تفصیل سورہ قصص میں فَلَبِسْتَ سِنِنَا فِي أَهْلِ مَدِيَنَ پھر تم اہلِ مدین میں رہے کئی سال سُمَّ جِئِتَ عَلَى قَدْرِينَ يَا مُوسَى پھر اے موسیٰ جو یہاں آئے ہو تو یوں نہ سمجھو کہ اچانک آگئے ہو یہ تمہیں تقدیر لے کر آئی ہے میرا فیصلہ لے کر آیا ہے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پلینڈ ہے یہ ہم نے اس طریقے سے کیا ہے یہ ساری چیز جو ہے یہ از خود نہیں ہو گئی ہے الالٹپ نہیں ہو گئی ہے یہ کوئی اندھا بہرہ جو ہے وہ چانس نہیں ہے سُمَّ جَيْتَ عَلَى قَدْرِي يَا مُوسَى وَاسْتَنَعَتُكَ لِنَفْسِي اور میں نے تمہیں بنایا ہے تمہیں تیار کیا ہے خاص طور پر تمہارے اندر خصوصی صلاحیتیں پیدا کی ہیں تمہیں خاص طور پر بادشاہ کے محل میں پرورش کروایا ہے اس لیے کہ مجھے تم سے بڑا کام لینا ہے وَاسْتَنَعَتُكَ لِنَفْسِي اِذْحَبْ أَنْتَ وَأْخُكَ بِعَایَاتِ وَلَا تَنِعَا فِي ذِكْرِي جَعَوْ تم اور تمہارا بھائی میری یہ نشانیاں لے جاؤ اور دیکھنا میرے ذکر میں کسستی نہ کرنا اِذْحَبَا إِلَا فِرْعَوْنَا إِنَّهُ تَغَا جَعَوْ تم دونوں فرعون کی طرف وہ یقین بہت سرکش ہو گیا ہے فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ عَوْ يَخْشَا تو دیکھو جا کر وہاں پر بات کرنا اس سے بڑی نرم احسن تاکہ شاید کہ وہ سوچے یا اس کے دل میں بھی خوف پیدا ہو جائے قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ وَيَفْرُطَ عَلَيْنَا انہوں نے کہا پروردگار ہمیں تو اندیشہ یہ ہے کہ وہ اچانک ہم پر پھٹ پڑے بھڑک اٹھے اور ہمارے اوپر بھبک پڑے اور یتگا یا ہم پر کوئی زیادتی کرے قَالَ لَا تَخَافَا فرمائے نہیں تم دونوں ڈروں نہیں اِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَعَرَا میں تم دونوں کے ساتھ ہی ہوں ہر بات سنوں گا بھی سنتا بھی ہوں دیکھوں گا اور دیکھتا ہوں صدق اللہ العظیم